اکثر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شیعوں نے بے وفائی جملہ تاریخ میں چودہ سو سال سے گشت رائے کربلا سے لے کر شیعوں نے بلایا تھا شیعوں نے مار دیا شیعوں نے بلوایا تھا شیعوں نے بے وفائی کی آپ باپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ اور اسی اموی اور عباسی پروپیکنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آگئے بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں کیونکہ کبھی انہیں نے تشیعوں کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاسبے کہیں بھی نہیں کی چیلنج کر رہا ہوں کہیں بلکہ جب انہیں نے حملہ کیا تشیعوں پر حملہ کیا جب حملہ کیا تشیعوں پر حملہ کیا کبھی عزاداری پر حملہ کیا کبھی عقائد پر حملہ کیا کبھی دشمنہ نے اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں امیر مختار کو مرتد کہلوایا کبھی ان خبیس دشمنہ نے اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے یہ سب کب تک برداشت ہوگا کہاں تک اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے اتنے بغیرت ہو چکے ہو تم کہ تم دشمنہ نے اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ شیعوں کا مذاق اڑاؤ عزاداری کا مذاق اڑاؤ عزاداروں کا مذاق اڑاؤ تمہیں وہ غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاس پر جواب دینے کے لئے حد ہو گئی بدبختی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بلونگڑے بندر سو 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 پیج ان کو بنوا کے دے پیڑ پیڑ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیئے گئے یوٹیوب پہ اس پہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ وہ سب بٹواس کرنا شروع ہو جاؤ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے تم شیطان بزر سے بڑی طاقت ہو یہ شیطان بزر سے بڑی طاقت ہے تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو تم یہ جتنی طاقت ہے ہمارے خلاف چودہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو جو تشیعوں کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ظلیل اور رسوہ کر دیا اب آپ آج ہم آپ کو تشیعوں کی مظلومیت بتائیں گے اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا وہاں بھی یہ ہے نا کہ شیعوں نے بلایا بیعت کی کوفیوں نے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ اہلِ بیعت کے شیعہ ہیں وہ شیعہ جس نے چودہ صدیوں میں کبھی بھی اہلِ بیعت کے ساتھ غداری نہیں کی خیانت نہیں کی شیعہ نے کبھی بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ سرمائیے گا پہلے آپ کے خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں تاریخی حقیقت اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گتھی سلجے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں جو ہماری تقریر سنیں گے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہمارے برادران بھیجتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوگی کہا جاتا ہے کہ سارے کوفی جو تھے شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی جناب زید کی یہی کہا جاتا ہے یہ سب شیعہ تھے میں ایک سوال رکھنا ہوں آپ کے سامنے تاریخ وہ پروپیکنڈے گھرات تو ابھی ہم کریں گے جو صدیوں سے اپنا ملبا ہمارے اوپر ڈالتے رہے سب چھوڑ کے کون گے ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں معصوموں کے ساتھ امام کے ساتھ امام حسین کے ساتھ امام علی کے ساتھ کس کس نے بے وفائی کے بھی بتاتے ہیں شیعوں نے نہیں شیعوں نے جانے دی یا زندانوں میں رہے دیکھئے بیعت کسے کہتے ہیں جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے یہ گتھی آپ کی سلجھا دیں گے جب یہ علیف سے چلیں گے نا زیرو سے تو مسئلہ حل ہوتے چلے جائیں گے سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے اچھا امر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی پورے مدینہ نے بیعت کی کے نہیں کی کی نا پورا مدینہ شیعہ تھا تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے جنگیں کی نا انہیں نے دو کہو نا پھر پورے مدینہ نے بیعت کی تھی نا علی کی تو شیعہ ہوئے تو شیعہ تھے بے وفائی کی علی سے جنگ کی وہاں گوٹ دپتی ہے وہاں خاموش پورے مکہ نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی کی نا سب شیعہ تھے اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے تو کہو کہ مکہ کے شیعوں نے علی کے ساتھ چھوڑا مدینہ کے شیعوں نے علی کے ساتھ چھوڑا بسرے کے شیعوں نے علی کے ساتھ چھوڑا آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی وہ سارے شیعہ تھے مسئلہ سمجھیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بیعت عمومی جو بھی ظاہری طور پر خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تو وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ سارے شیعہ تھے تو پھر کہو نا جس جس نے علی کے خلاف خیام کے وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت ٹوڑ دی شیعوں نے حمل ہے کہ اگر آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں تو سارے شیعہ ہوئے نہ وہ مانونا ان سب کو شیعہ پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے ایک عام تو ایک عمومی اعلان ہوا اعلان ہو گیا مدینہ سے جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کا لی مان لیا امیر امیر ماننا اور ہوتا ہے شیعہ ہونا اور ہوتا ہے مدینہ میں شیعہ ہے لیکن کون ہے جابر ابن عبداللہ انساری شیعہ ہے ابو ایوب انساری شیعہ ہے اور ایسے بہت سے نمو شیعہ ہے وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے مرتے دم تک علی کے ساتھ انہیں نے بے وفائی کی یہ مسئلہ گتھی سلجی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا کان سے شیعہ تھا شیعہ ہونا اور ہے بیعت کرنا جوش میں سارے آجاتے تھے بیعت کر لیتے تھے یہ تو تم نے پڑھ دیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا اب ہم سے سنونا حقیقت تاریخ تو پڑھتے نہیں اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اترازات لے کے وہ تقریریں کرنا شروع کر دیں گے شیعہ نے بلایا تھا شیعہ نے مار دیا شیعہ نے بلایا تھا شیعہ نے مار دیا تو پھر اعلان کر دو نہ تم شیعہ نہیں ہو ہماری مصیبت کیوں کیوں کی ہمیں پتہ تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمیوں ختم ہو گئی بات اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعہ میں سارے شیعہ برے ہیں تو بھج گئے تم سے کیا واسطہ جاؤ ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان پوشت میں خنجر کیوں مارتے ہو تشیعہ کا دفعہ نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا بلا کے ان کو آئی یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے بہتر پہنچے ہیں تاریخ پڑھی جاؤ پڑھو جن کے بھونپو بنے ہوئے تو مونی کی تاریخ میں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے جنگ کریں گے حسین کے ساتھ جائیں گے کہاں تھے مختار سقفی جیل میں کہاں تھے ابراہیم مالی کے اشتر جیل میں کہاں تھے سلمان من صورت خزائی جیل میں کہاں تھے جناب مسیب جیل میں کم سے کم کم سے کم چار ہزار شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا وہ بھی جہر زمین جیلوں میں ڈالا گیا ان کو اور جب وہ چار سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہیں نے قیام کیا کہ نہیں کیا وہ تھے شیعہ توابین کا قیام اور اس کے بعد مختار سقفی کا قیام یہ تھے شیعہ ابن زیاد نے قید میں ڈالا ہوتا جو کوفے میں شہید ہوئے تھے ظوہر بن قین کون تھا کوفی مسلم میں نے اوسجا کون کوفی حبیب ابن مظاہر کون کوفی چھتیس نہ وہ پڑھ چکا ہوں میں لکھ بھی چکا ہوں ان سارے حسینی میں چھتیس سے زیادہ کوفے گئے تھے حانی ابن اروہ کون کوفی یہ تمہیں نظر دیا ہے کریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلائے شیعوں نے انہی کا پروپیکنڈ آپ سنو ایک کریکٹر بس ایک وہ میں نے آپ کو میار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری لیک کا گلی کے نہیں گلی ہے ہے نا اس میار کو یاد رکھیں محمد ابن اشیس جس کا حوالہ دیتے ہیں وہ تھا خط لکھنے والوں میں تھا اور وہ جناب کربولہ میں امام کے مقابلے پر ہے ہاں آیا آیا کیوں نہیں آیا تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا کب تھا شیعہ ہو وہ اشیس بن قیس منافق کا بیٹا وہ اشیس بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ سفین میں مولا کے ساتھ اس سازش میں شریک ہوا اور اپنے اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ بیس ہزار کا لشکر لے کے الگ ہوا الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی وہ کہاں سے شیعہ ہوا کدھر سے شیعہ ہوا اسی کے بیٹھی تھی جادہ بنت اشیس کہاں سے شیعہ ہوئی اسی محمد ابن اشیس کا بھائی تھا عبد الرحمن اشیس کہاں سے شیعہ ہوا یہ کدھر کے شیعہ ہیں اسی کو امام نے کہتا تو نے مجھے خط نہیں لکھا اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو شیعہ کہاں سے آیا یہ اسی قبیل کے لوگ جنہوں نے جوش میں خط لکھتے جب کوفے کے حالات بتلتے دیکھے کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آگے تو ہم بھی کچھ لے لیں گے ہمیں بھی کوئی منصب مل جائے گا جیسے آپ کیاں ہوتا ہے صبح شام سمجھ میں آری ہے ہم آئی بات چلیے ابھی آگے چلتے ہیں لیکن چلیے آج کے شیعہ آج کے شیعوں کو دیکھ لو سمجھ میں نہیں آئے تمہاری ہزاروں ہزاروں لاشیں اٹھائیے شیعوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا چھوڑا آپ کا شہر کراچی گواہ ہے کے نہیں آشور کا بلاست ہوا علم گرنے دیا کسی نے جھکنے دیا شہید ہو گئے سو کے قریب جلوس نہ روکنے دیا نہ علم جھکنے دیا آج کے شیعہ کی یہ حال ہے ٹوٹ پڑی تم کہاں تھے کوئٹہ میں قیامتیں ٹوٹ پڑی تم کہاں تھے کبھی نکلے تم اپنے بل سے بہار اپنی مسجد زرار سے کبھی بہار نکلے ازاداروں کے پیچھے پڑے ہو ازاداروں کے پیچھے پڑے ہو جب دیکھو ازاداری کے خلاف جب دیکھو ازاداری کے خلاف بات کرے گا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے میں نے کہا نا کہ تمہارے جو جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان سے ہم نہیں ڈرے کبھی اور نہ یہ شیعہ ڈرے کسی طاقت سے لبے کبھی ڈرے اچھا ایک بات اتمنان سے بتاؤ یہاں آپ سکون سے ہیں کتنی مسئبتیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کے سر پہ تلواریں نہیں لٹک رہیں کتنا قتل عام ہو گئے اگر روز آنا بل پاس یہ بل پاس وہ بل پاس سب کچھ ہے بتاؤ شیعہ میدان سے ہٹے زہرہ نے ان کی مذہبت کی خدوے میں جس کا تم حوالہ دیتے ہو میں بتا رہا ہوں تم کو کہ ثانی زہرہ نے اپنے خدوے میں ان کی مذہبت کی ان کو ڈانٹا ان کو لطاڑا ان کا برے برے القباس سے کیونکہ وہ مگرمچ کے آنسو بہا رہے تھے تو ثانی زہرہ نے کہتا ہے یہ کسی کام کے نہیں تم اسی طرح مگرمچ کے آنسو بہتے رہو گئے ان کو کہا تھا جنہوں نے بے وفائی کی تھی مختار کو نہیں کہا تھا جو زنجیر میں جکڑا ہوا لایا گیا تھا دربار میں یاد رکھنا علی کے شیعہ یہ وہ اموی اور اباسی پروپیکنڈا تھا اور جب وہ چار ہزار نکلے ہیں زندانوں سے بتاؤ بتاؤ سب تاریخیں چاہے ان تاریخوں نے برا کہا ان کو لیکن قیام کیا کیا نہیں کیا انہوں نے مورخین کو تو برا کہنے ہی تھا ملبہ شیعوں بلد کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑا شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا جتنے باقی بھی بچے تھے وہ بچارے پہنچے کربلا حسین کے پاس ان کی مثالیں دیتے ہو بے وفاؤں کیا اور تاریخی دلیلیں دیں گے آپ کو تاریخی ثبوت دیتے ہیں ابھی آپ کو پھر سب کلیر ہو جائے گا اور آج کے دور کی بھی مثال دے دوں گا آپ کو آخری میں ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں سلوات بھیجئے گا جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد لکھی اسی ہزار زیادہ سے زیادہ جس نے لکھی ہے چالیس ہزار سے لے کے کتنی اسی ہزار یار دکھنا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مجھے کرے درجن و حوالے اس کے سامنے رکھ دوں گا بے فکر رہا اسی لئے تو ریکارڈ کر آ رہا ہوں سب آجائے میرے سامنے کوئی بات کر لے کئی بار کہہ چکا ہوں وہیں چیختے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں اور میں اس کا عزاز اس کو اپنے لئے عزاز سمجھتا ہوں اہلِ بیعت کے حق کے دفع میں خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ سوز نہ ہو جس کے دل میں یہ آگ نہ جل رہی ہو حسین کے عشق کی وہ شیعہ نہیں ہے تم حملہ کرو گے ہمارے عشق پہ حسین ہمارا عشق عشق سے بھی آگے کوئی لغز مجھے نہیں ملتا تو میں نہیں معلوم حسین ہمارے لئے کیا میں نہیں معلوم اہلِ بیعت کیا ہیں ہمارے لئے تم کیا چانوں بدبخت لوگ تمہیں کیا معلوم کبھی فاطمہ زہرہ کے مقام کی توہین کرتے ہو کبھی کچھ بکواس کرتے ہو کس عصم کے تم لوگ اور ہم تم سمجھتے ہو بولیں گے نہیں ہم شیعہ نہیں شیعہ نہیں اگر ان باتوں پہ ہمارا خون نہ کھولتا ہو ہمارا دل چھلنی نہ ہوتا ہو جگر چھلنی نہ ہوتا ہو ہم شیعہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی مقام ہے اہلِ بیعت پر حملہ کرے ہمیں عذیت نہ پہنچے پھر ہم آئے پاس شیعہ ہونے کی دلیل کیا رہ گئی پھر ہم کہے کہ شیعہ کیسے شیعہ ہم گر کی حانت کی جائے ان کی توہین کی جائے ان کے جانساروں کی توہین کی جائے ہم خاموش بیٹھے رہے مسلحتوں سے کام لے سلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد جناب زید اللہم سلیہ اللہم محمد تمام یاہد تمام مومنین کی صحت و سلامتی حفظ و امان کیلئے ایک بار اور بلند دعویٰ سے ایک سلوات ہی نائد فرمائیے جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے اسی ہزار اے ایسے ہی ہیں نا اسی ہزار ممکن ہے زیادہ ہوں بھئی زیادہ کرلو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کوفے کی عبادی کتنی ہے اس سے جا کے تو دیکھو ذرا میں بیعت کرنے والوں کی تعداد پہ اعتراض نہیں کر رہا یاد رکھیے اسی ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے میں کچھ اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں کوفے کی عبادی کتنی ہے جاؤ کھنگالو تاریخ ہیں تمہیں کھنگالو نہیں آتی مجھے معلوم ہے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کھلیا بنا کے آگے ہو بس چند نقاط یاد کیے ہوئے ہیں اوپر سے ہر جمعے سے پہلے نوٹس آجاتا ہے اس جمعے میں یہ پڑھنا اس جمعے میں یہ پڑھنا اس جمعے میں یہ پڑھنا ہمیں معلوم ہے کہاں سے تمہیں فیڈ بیک ہوتا ہے ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں دور تک دیکھتی ہیں ہم لوگ اللہ نے بصیرت دی ہے مومن کو بصیرت دی ہے وہ ہر سازش کو پڑھ لیتا ہے ہر سازش کو سمجھتا ہے آئیے کوفے کی آبادی 35 سے 40 ہزار بیعت کرنے والے اسی ہزار ابھی بتا رہے نا کیسے پہلے کوفے کو تو کھنگا لینا پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے 35 سے 40 ہزار کوفے کی آبادی بیعت کرنے والے اسی ہزار اچھا 35 ہزار آبادی میں ذرا عوست نکال لیجے بچوں کا عورتوں کا کتنے بچے سترہ اٹھارہ ہزار ایسے ہی ہے نا یہ سترہ اٹھارہ ہزار سب کے سب شیعہ ہیں ابھی میں بتا رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں مرکز ہے کوفے میں مقلدین کہاں ہیں کوفے میں موتزلہ کوفے میں اہل سنت کوفے میں یہ سب کوفے میں رہ رہے ہیں اتنے سارے اور شیعہ تو کچھلے گئے ہیں چھپ کے رہتے ہیں چھپ چھپ کے رات کو آتے تھے جناب زید سے ملتے تھے بیعت کرتے تھے تو ساری آبادیاں ہیں کوفے میں شیعہ کیوں نزلہ شیعوں پہ کیوں اب بتاتے ہیں کہ رافضی ہے کون کس نے ساتھ چھوڑا زید کا لیکن کیا کیا جائے تاریخی پروپیکنڈے کا ہمارے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رافضی ہوتے جنہوں نے بیعت کی چھوڑے جاتے ہیں سنو نا کس نے بیعت کی پہلے وہ تو سنو لوں بیعت کرنے والوں کی حال سنو نا کون تھے اب اندازہ ہو گیا کہ پہلے یہ بات غلط ہو گئی کہ اسی ہزار نے جو بیعت کی تھی وہ کوفے کے نہیں تھے کیونکہ کوفے کی آبادی ہی بنتی ہے کتنی جو جوان یا مرد جن کو کہلو آدھا الگ کر دو نا بچوں اورتوں کو الگ کر دو پندرہ سولہ ہزار اور پندرہ سولہ ہزار سب کے سب شیعہ نہیں مسجد آزم بھری ہوتی تھی ہر جمعہ کو یعنی یہ جس کو آپ مسجد کوفہ کہتے ہیں تو شیعہ تو مولوی نہیں تھا وہاں ان کا پڑھاتا تھا شیعہ تو بیچارے ہوتے ہی نہیں تھے پورا کوفہ بھراوا تھا ان سے تو یہ اسی ہزار کون تھے آئیے رے رے کی سلطنت کہاں ہے یہ مقامی تہران یہاں تک جناب زید کی بیعت ہوئی تھی سارے تاریخی حوالے رکھتا ہوں میں نے کہنا کسی میں ہمت نہیں مجھے چیلنج کرے جب کرے گا تو میں شرط رکھوں گا بول اگر میں نے ثابت کر دیا تجھے ایک درجن کتابوں سے ایک درجن تاریخوں سے اور جو شیعہ نہ ہو جو شیعہ کتب نہ ہو اگر میں نے ثابت کر دیا تو بول اپنا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا اور بعض لوگوں سے کہوں گا اپنی حرکتیں بدلے گا کہ نہیں بدلے گا اور بعض لوگوں سے کہوں گا توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا موسیقی